بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری اور آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے تو میرے ان الفاظ سے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ آج ہم آپ کے ساتھ کون سا عمل شیئر کرنے والے ہیں تو بالکل ناظرین آپ نے صحیح سمجھا آج ہم آپ کے ساتھ بارہ ربیع الاول کے دن کا ایک مجرب اور طاقتور عمل شیئر کریں گے تو چلتے ہیں قاری صاحب کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ قاری صاحب آج ہمارے ساتھ آپ کون سا اور سانسا عمل شیئر کریں گے اسلام علیکم قاری صاحب جی وآلیکم کیسے قاری صاحب اللہ کا کرم محترم آپ کیسے ہیں جی اللہ کا شکر ہے تو قاری صاحب جیسے میں نے آرڈینس کو بتلا دیا کہ آج آپ ہمارے ساتھ بارہ ربیع الاول کے دن کا ایک طاقتور عمل شیئر کریں گے تو وقت کو مزید آیا کیے بنا اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں محترم نے سوال کیا ہے کہ آپ بارہ ربیع الاول کے دن کا کوئی مجرب المجرب وظیفہ بتا دیں خاص الخاص وظیفہ بتا دیں تو میں بارہ ربیع الاول کے دن کا رزق میں برکت کے لیے آپ کو ایک بڑا خاص اور مجرب وظیفہ بتا دیتا ہوں اس سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ عالی کی سیرتِ طیبہ کا ایک دو واقع آپ کے گوشت گزار کرتا جائیں بلکل جی اس کے بغیر تو گزارہ ہی نہیں ہے آہ انشاءاللہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ عالی جب آپ علیہ السلام بارہ ربیع الاول کے دن پیدا ہوئے تو بارہ ربیع الاول کے دن پیدا ہونے کے بعد حضرتِ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں بکریاں تھی ان کا دودھ بلکل خوشک ہو چکا تھا اور پورا مکہ بلکل خوشک تھا خوشک سالی کا موسم تھا جب حضور پیدا ہوئے ہماری بکریوں کے تھنوں میں دودھ بھر گیا اور پورا مکہ سر سبز و شاداب ہو گیا تو حضرتِ آمینہ فرماتی ہیں کہ ہم نے اپنے گھر میں خوب دودھ پیا اپنے ہمسائیوں میں دودھ بانٹا اور جناب ہم نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا تو ہم حیران و پریشان تھے کہ یا اللہ یہ کیا وجہ ہے یہ بچہ پیدا ہوا ہے اس کی وجہ سے اتنی اس کی برکتیں اتنی اس کی برکتیں ایک اور واقعہ حضرتِ آمینہ جب حضرتِ عبداللہ سے حضرتِ آمینہ کو حمل ہوا تو حضرت عبداللہ کا چھے مہینے پہلے انتقال ہو گیا حضور کی پیدائش مبارک سے پہلے بلادت سے پہلے جب انتقال ہو گیا تو اب حضرتِ آمینہ چونکہ عدت میں تھی تو ان کو عدت گزارنا تھی حضرتِ آمینہ فرماتی ہے کہ میں اپنی سہیلیوں کے پاس جا کے بیٹھی ہوئی تھی تو میری سہیلیوں کے پاس جب میں گئی تو بڑی امدہ خوشبو آ رہی تھی سبحان اللہ تو میری سہیلیاں مجھے کہنے لگی آمینہ تو عجیب عورت ہے تیرا شوہر ابھی ابھی فوت ہو چکا ہے اور تو عدت میں ہے اور تو نے یہ خوشبو لگا رکھی ہے حضرتِ آمینہ فرماتی ہیں کہ میں ربِ کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں کہ مجھے نہیں پتا یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے جب سے میرے پیٹ میں حمل ہوا ہے اس بچے کا اس وقت سے مجھ سے جنت کی خوشبو آتی ہے سبحان اللہ بڑی امدہ خوشبو آتی ہے مجھ سے یعنی حضور علیہ السلام کا آنا برکت ہی برکت ہے سرافائے برکت ہے اور جس دن حضور تشریف لائے اگر ہم اس دن میں اپنے لئے رزق کے لئے عمل کریں گے اپنی نوکریوں کے لئے عمل کریں گے اور جناب اپنے فسے ہوئے کاموں کے لئے عمل کریں گے تو جب حضور کی اتنی برکتیں ہیں اور حضور جس دن پیدا ہوئے اس دن جب ہم وظیفہ کریں گے تو اس دن کی کتنی برکتیں ہوں بے شک بہت زیادہ بہت ہی زیادہ محترم بہت برکتیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدایش مبارک کی پھر سموار کے دن کی پھر بارہ ربیل اول کے دن کی بڑی برکتیں ہیں بشرتے کہ بس انسان صدق دل سے یقین محکم سے کوئی عمل کرے گا تو انشاءاللہ اس کا عمل ضرور قبول ہوگا کامل یقین کے ساتھ عمل کریں گے تو انشاءاللہ وہ ضرور فائدہ ہوگا انشاءاللہ تو بارہ ربیل اول کے دن کا وظیفہ میں اب شیئر کرتا ہوں تو بارہ ربیل اول کے دن آپ نے پورا دن آپ کے پاس ہے سارا دن بارہ ربیل اول جب سورج تلو ہو جائے تو غروب آفتاب تک آپ یہ عمل کریں سارا دن آپ کے پاس پورے دن کے درمیان کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں بارہ ربیل اول کے دن آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدایش کی خوشی تو ہم کرتے ہیں ہم کھانے پینے والی چیزیں گھر میں پکاتے ہیں تقریبا ہر گھر میں پکتی ہے ہر گھر میں شیرینی میٹھی چیز پکتی ہے اور یہ خوشی ہم کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدایش کی آمد کی ہم خوشی کرتے ہیں تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ وضو کر لینا ہے کیبلے کی طرف مو بھی کر لینا ہے اور کم از کم ایک سو ایک بار ایک سو ایک بار یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت اسم حضور کا نام بھی ہے اس وضیفے میں اور حضور کی ذات علی پر درود پاک بھی ہے یہ بڑا زبردست اور مجرب خاص الخاص وضیفہ ہے رسک میں برکت کے لیے اور کرنا بھی باوضو ہے باوضو کرنا ہے تو آپ نے وضو کر کے کیبلے کی طرف مو کر کے ایک سو ایک مرتبہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑی دھیان توجہ کے ساتھ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ میں روزہ رسول کے سامنے بیٹھا ہوں تصور یہ کرنا ہے کہ روزہ اقدس کے سامنے بیٹھ کر میں یہ عمل کر رہا ہوں یہ عمل کر رہی ہوں آپ نے ایک سو ایک بار پڑھ کر کوئی بھی آپ نے کھیر بنائی ہے حلبہ بنایا ہے بنیانی بنائی ہے کچھ بھی آپ نے اپنے گھر میں بنایا ہے اس پہ تم گر دو اس پہ دم کرنے کے بعد آپ گلی محلے والوں کو بھی اپنے رشتہ داروں کو بھی وہ بانٹیں اور اپنے خود بھی کھائیں اور اپنے جناب چھت پر جو پرندے ہیں ان کے لیے بھی ڈالیں اچھا یہ کورا آپ کو بات بتاؤں کہ جب یہ عمل پڑھ کے اپنی چیزوں پر دم کریں گے یعنی کہ جو بھی چیز انہوں نے گھر میں پکائی ہوگی اس کا ذائقہ بھی زبردست ہوگا ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ اس کا ذائقہ بھی اس میں اور مٹھائی پیدا ہو جائے مٹھاس پیدا ہو جائے گی یہ ان کو محسوس ہوگی جو حضور کے نام سے محبت کرتے ہیں سچی محبت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو یہ مٹھاس محسوس ہوگی بلکل ایسی بات ہی ہر بندے کو یہ مٹھاس محسوس نہیں ہوتی اور ویسے ابھی سال میں ایک دن آتا ہے تھوڑا سا اپنی زندگی میں سے وقت نکالیں اور یہ چھوٹا سا سانسا عمل کریں تو پھر دیکھیں کیسے قسمت کھلتی ہے انشاءاللہ اور اپنے اپنے فائدے کے لیے کرنا ہے ایک تو حضور کی ذات پر درود ہوگا ایک اپنا فائدہ ہوگا تو آپ یہ عمل کر کے اپنے رشتہ داروں میں گلی محلے میں وہ چیز بانٹیں اپنے چھتے بھی ڈال دیں خود بھی کھائیں انشاءاللہ العزیز اس عمل کی برکت سے آپ کے گھر میں سارا سال رزق ختم نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالی کی بے پناہ برکتیں اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ لیں اور کر سب یہ جو عمل آپ نے بتلایا یہ عمل دنیا میں فائدہ نہیں دے گا بلکہ آخرت میں آخرت میں انشاءاللہ اس کا فائدہ درود پاک پڑھنے والا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا اور آپ اس کی شفاعت کریں گے تو یہ کتنا بڑا فائدہ ہے بہت بڑا عمل اور بہت بڑا فائدہ ہے میں تو کہتا ہوں کہ گھر والوں میں سے کوئی ایک فرد نہیں بلکہ سارے فرد ہی عمل کریں سارے گھر والے چھوٹے بچے بڑے سب ہی عمل کریں انشاءاللہ اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہے آخرت میں بھی فائدہ ہے پھر گھر میں برکتیں ہی برکتیں آئیں بلکل ایسی بات ہے آپ نے بڑا ہی زبردست عمل بتلایا تو میں دعا کرتا ہوں کہ میرا تمام بائی بہنِ دوست احباب اس مبارک عمل کو ضرور بارہ ربیو الاول کے دن پڑے اور صدقے جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ یعنی کہ اپنے دوست احباب کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں خود ہی فائدہ نہ نہ اٹھائیں دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی فائدہ اٹھا سکیں تو ملتے ہیں ایک اور نئی اور زبردست ویڈیو کے ساتھ اجازت دیں السلام علیکم ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل ایکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے